کانفرنس کا مقصد آپ کو اس واقعے کی طرف توجہ جلانا ہے جو کہ اٹھارہ اگز دولار بائیس کو بلوستان کے دارول حکومت کوئٹا کے علاقے سریعاب چکی شاوانی میں پیش آیا اٹھارہ اگز کو دل کے تقریباً بارہ بجے ہمارے گر کے قریب ایک لڑکا غلام محمد کشرا چھنتے ہوئے کاریز میں گر گیا میرے بھائی محمد بالاج وہاں سے اپنے دوست و امسائے اتھاولا کے ساتھ مین روڈ کی طرف جا رہے تھے جب ان کی نظر کاریز کے پاس لوگوں کے مجمع پر پڑی تو وہ دونوں وہاں پہنچے اور لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کیا معاملہ ہوا ہے میرے بھائی کے پوچھنے پر علاقہ مکینوں نے بتایا کہ یہاں ایک کاریز ایک لڑکا کاریز میں کشرا چھنتے ہوئے گر پڑا ہے تو میرے بھائی محمد بالاج نے لوگوں سے پوچھا کہ اس لڑکے کو بچانے کون گیا ہے تو علاقہ مکینوں سے جواب ملا کہ لڑکے کو بچانے کے لیے کوئی نہیں گیا یہ جواب سن کر میرے بھائی محمد بالاج نے انسانیت کی بنیاد پر رضاکارانہ طور پر خود کو رسی بان دی اور لڑکے کو بچانے کے لیے کاریز میں اتر گئے جب محمد بالاج اس لڑکے کو ریسکیو کرتے ہوئے کاریز سے نکال رہے تھے تو بس قسمتی سے رسی ٹوٹ گئی اور وہ دونوں کاریز میں گر گئے یہ منظر دیکھ کر علاقہ مکینوں نے ایک اور لڑکے جس کا نام سمیولا تھا اس کو نیچے بیجا لیکن وہ نیچے اترنے میں کامیاب نہ ہو سکا جب علاقہ مکینوں نے ڈبل ون ڈبل ٹو کو اطلاع دی تو وہ ایک گھنٹے میں واقع کی جگہ پہنچ گئے اور پھر ڈبل ون ڈبل ٹو والوں نے پیڈی ایم بلوجستان کے دارے سے رابطہ کیا کافی انتظار کے بعد جب پیڈی ایم اے کے ٹیم وہاں نہ پہنچی تو علاقہ مکینوں نے روڈ بلاک کر کے اعتجاج کیا تقریباً ساڑھے تین سے چار بجے کے قریب پیڈی ایم بلوجستان کی ٹیم وہاں پہنچی تو ان کے پاس آکسیجن سلینڈر بھی موجود تھے لیکن ان میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر تھی پیڈی ایم اے کے الکار کاریز میں اترتے اور دو یا تین منٹ بعد فوراں نکل آتے اور یہی بہانہ کرتے کہ آکسیجن کرتے کہ کاریز میں گیس زیادہ ہے پیڈی ایم اے کے الکاروں کے بہانے کو دور کرنے کے لیے علاقہ مکینوں نے مائنز اینڈ منڈرلز کے دارے سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی عزب معمول تاخیر کی جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں نے دوبارہ روڈ بلاک کر کے اعتجاج کیا جب ایک گنٹے کی تاخیر کے بعد مائنز اینڈ منڈرلز کی ٹیم وہاں پہنچی تو انہوں نے نام نہات گیس کو نکالنے کے لیے سکشن پائپ کے استعمال کیا جس کیلئے لائٹ کا بندوبست بھی علاقہ مکینوں نے خود کیا مائنز اینڈ منڈرلز والاں نے تقریباً ایک گنٹہ مارا قیمتی وقت ضائع کیا اور پھر وہ بھی ناکام واپس لوٹ گیا پیڈی ایم اے کی ناکامی کے بعد جب علاقہ مکینوں نے جن میں شامل میرے بھائی نے خود کو کاریز کے اندر جانے کیلئے جانے کا فیصلہ کیا حورتہ کی الفیہ بیان بھی ریکارڈ کروایا اس کے باوجود وہاں پر موجود انتظامیہ کا آفسر ایسی سریعہ نسار لانگو نے ان کو کاریز میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور وہ یہی بانہ کر رہے تھے کہ جب تک کمیشنر کوئٹا اور ڈپٹی کمیشنر کوئٹا نے اجازت نہیں دی تب تک وہ کسی کو بھی کاریز میں اترنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس سے صاف فاضح ہوتا ہے کہ اس غفلت اور تاخیر میں کمیشنر کوئٹا اور ڈپٹی کمیشنر کوئٹا برابر کے کسروار ہیں جہاں دو قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھی وہاں انتظامیہ کے افسران ایک دوسرے کے حکم کا انتظار کرتے رہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علاقہ مکین اور میرے بھائی خود کو رضاکارانہ طور پر دو انسانی جانوں کو بچانے کے لئے پیش کر رہے تھے تو انتظامیہ وقت نے انہیں کیوں روکا معزز صافیہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آلات بد سے بدترین ہو رہتے انتظامیہ وقت اور پیڈی امی کے الکار جو عوام کی خدمت اور جان و مال کی فاظت کے لئے بنے ہیں وہ ہمارے لئے رحمت کے بجائے زحمت کا باعث بنے اور ہمیں ایک ایسے درد سے گزارا جس کا آپ صافیہ وقت تصور بھی نہیں کر سکتے جب گیارہ گھنٹے گزرنے کے بعد پیڈی امی کے الکار اور انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکیتے تو وہاں موجود نادر نامی شخص نے اپنے کزن امیر عمزہ جو کس ظلم مستوں کے علاقے کٹکوچہ سے تعلق رکھتا ہے نادر نے اسے رابطہ کیا اور صورتیال سے آگاہ کیا تو وہ فوراں وہاں سے روانہ ہوئے اور آدھے گھنٹے میں مورسائکل پر جائے وقت ہوا پہنچے اس وقت تقریباً رات کے گیارہ بج رہتے ہیں وہاں موجود انتظامیہ کے آفیسر ایسی سریاب نسار لانگو نے جلیل احمد اور امیر عمزہ کو کاریز کے اندر اترنے کی اجازت نہ دی علاقہ مکینوں کے بار بار اسرار پر نسار لانگو نے انہیں صرف اس چطور پر اترنے دیا کہ وہ اپنے جان کی ذمہ دار خود ہوں گے جس کا ایسی نسار لانگو نے ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا موزد صافی حضرات جلیل احمد آکسیجن سلینڈر اور ماس کے بغیر کاریز میں اترا تو اس نے پہلی دفعہ میرے بھائی محمد بالاج کو تلاش کی جو کہ کاریز سے آگے تیس فٹ آگے کاریز کے چینل میں پائے گئے جلیل احمد میرے بھائی محمد بالاج کو وہاں سے کینچ کر کاریز کے کوئے کے برابر لائے اور خود باہر نکلائے جب دوسری دفعہ سامان ساتھ لے کر نیچے اترے تو میرے بھائی محمد بالاج کو رسیوں سے باندھ کر کرین کے ذریعے باہر نکال لائے اس تمام عمل کو تقریباً آدھا گھنٹہ بھی نہ لگا اور جلیل احمد اور امیر امزہ میرے بھائی کو کاریز سے نکالنے میں کامیاب ہوئے اس وقت رات کے تقریباً ساڑھے بارہ بج رہے تھے اور محمد بالاج کو ایمبولنس کے ذریعے سیول اسپتال ٹراما سینٹر لے جائے گیا جہاں سے معلوم ہوا کہ محمد بالاج اس دنیا سے رخصت ہو چکیتے ہیں وہاں پر موجود ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے میرے بھائی محمد بالاج کی موت واقع ہو چکی تھی اس واقعے کے بعد پیڈی ایم اے گلوچستان اور زلعی انتظامیہ کوئٹہ کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھتے ہیں پورے بارہ گھنٹے پیڈی ایم اے کے الکاروں اور انتظامیہ کا غیر مناسب رویہ بھی عوام کے سامنے آیا تھا سرکاری مشینری اور تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود انتظامیہ اور پیڈی ایم اے کے الکار دو نوجوانوں کو کاریس سے نکالنے میں ناکام رہے موزد صافی عزرات آج ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ جو عزت اور رتبہ اللہ تعالی نے شہید پالاش ہو دی ہے وہ اسے کوئی حکومت وقت نہیں دے سکتی میں یہ بتاتا چلوں کہ شہادت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی محترم وزیر اللہ بلوچستان عبدالکدوس بزنجو نے ہمارے خاندان کو مالی معاونت کی پیشکش کی تھی جس کو میں نے اپنے ایک ٹوئیٹ میں کہا تھا اپنے ٹوئیٹ میں صاف الفاظ میں رد کر دیا تھا اور یہی کہا تھا کہ وزیر اللہ صاحب آپ یہ پیسے پیڈی امی کے علکاروں کی تربیتی عمل پر خرچ کریں تاکہ آئندہ کئی بالاج اپنے والدین اور پیاروں سے نہ بچھ رہیں اور امیں ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں حکومت بلوچستان بجائے اس واقعے کا تحقیقات کرتی اور انتظامیہ کوئٹہ اور پیڈی امی کے علکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیتی وہ اس معاملے میں خاموش رہے اور صرف اور صرف ٹوئیٹ کی حد تک محدود رہے میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے چیف جسٹس آف بلوچستان چیف منسٹر بلوچستان چیف سیکٹری بلوچستان منسٹر پیڈی امی اور منسٹر ایسن جی ایڈی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس واقعے کا نوچس لے اور ظلعی انتظامیہ اور پیڈی امی کے ٹیم جو وہاں موجود تھی ان کے خلاف کاروائی کرے اور ان کے سسپینڈ کرے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل میں لائی جائے اگر ایسا نہ ہوا تو ام کورٹ کا راستہ اپنانے پر مجبور ہوں گے موزد صافی عزرات کوئٹہ ہمارے صوبے بلوچستان کا دارالحکومت ہے یہاں تمام تر سرکاری مشنجی ہونے کے باوجود انتظامیہ وقت اور پیڈی امی کے ٹیم دو افراد کو ریسکیو کرنے میں ناکام ہوئی اگر خدا نہ خواست اگل کے دن کوئٹہ یا بلوچستان میں کوئی بھی انگامی صورتیال پیدا ہو پاو زلزلے کی شکل میں ہو یا آلیہ سیلاب کی اگر موجودہ انتظامیہ کوئٹہ کی یہی نالائکی رہی اور پیڈی امی والوں کی یہی نائلی رہی تو عوام کا اللہ ہی عافظ ہے پیڈی امی بلوچستان جس کے پاس اربو روپے کا فنڈ ہے اور اس کے ادارے کے الکاروں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے اور ان پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن اس واقعے نے پیڈی امی کے الکاروں کی تربیت سب کے سامنے آیا کر دی پیڈی امی کی کارکردگی کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس ادارے میں میرٹ کی بجائے سیاسی برتیاں ہوئی ہیں موزز صافی حضرات ستم زریفی دیکھیں کہ جن دو رضاکاروں جلیل احمد اور امیر انزہ نے میرے بائی محمد بالاچ اور غلام محمد کی لاشے کارج سے نکالی تھی ان کے ساتھ بھی پیڈی امی کے ادارے کی طرف سے مزاق کیا گیا ہے اور انہیں تین ماہ کے لیے عارضی طور پر بیس آزار روپے ماہانہ کی بنیاد پر رکھا گیا ہے اور حکومت کی طرف سے جو اعلانات ان کے لیے کیے گئے تھے وہ صرف اعلانات تک محدود رہے اور ان کے لیے حکومت بلوچستان کی طرف سے کچھ نہیں کیا گیا اس واقعے کو دیکھ کر کئی سوالات جنم لیتے ہیں جو ہم آپ میڈیا اور صحافی عزرات کی توسط سے حکومت بلوچستان اور اس کے اداروں سے پوچھنا چاہتے ہیں میرا پہلا سوال پیڈی امی بلوچستان کے اہلکار تاخیر سے کیوں پہنچے پیڈی امی کے اہلکار جن پر لاکو روپے خرچ کیا جاتے ہیں وہ اتنے ناہل اور غیر تربیتی آفتہ کیوں تھے جو دونوں جوان رضاکار رات کے اندیرے میں محمد بالاج اور غلام محمد کو کاریز سے نکال لائے وہ پیڈی امی کے اہلکار دن کی روشنی میں کیوں نہیں کر پائے جس گیس کا پیڈی امی کے اہلکار ذکر کر رہے تھے وہ ان دو نوجوانوں کے وقت کیسے ختم ہوا انتظامی وقت خاص طور پر ایسی سریاب نسار لانگو نے وہاں موجود کاریز میں اترنے کے لیے تیار رضاکاروں کو اترنے کیوں نہیں دیا جس میٹنگ کا ایسی سریاب ذکر کر رہے تھے کیا حقیقتاً وہاں کوئی میٹنگ ہو رہی تھی ایمرجنسی کے آلات میں نسار لانگو نے بروقت فیصلہ کیوں نہیں کیا اور ڈی سی کے حکم کا انتظار کیوں کرتے رہے ڈی سی کوئٹا پی ڈی ایم اے کی جانب سے نام نحاد ریسکیو آپریشن کو مانیٹر کرنے خود کیوں نہیں آئے مائنز اینڈ منرلز ادارے کے اہلکار نام نحاد ریسکیو کے دوران کیوں غائب ہوئے پی ڈی ایم اے الکاروں کے پاس اکسیجن سلینڈر ہونے کے باوجود وہ گیس کا بہانہ کیوں کر رہے تھے اور ان کے اہلکار دو تین منٹ کے بعد فوراں کیوں کارے سے نکل آتے اگر بلوستان کی دارالحکومت کوئٹا میں تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود بھی پی ڈی ایم اے اور زلی انتظامیہ کوئٹا کا یہ حال ہے تو بلوستان کے باقی ازلاقہ کیا حال ہوگا ولی تنگی ڈیم کے غلط افوا پیلانے والوں کے خلاف محکمہ داخلہ کی طرف سے فوراں فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم اے کی ناہلی اور زلی کوئٹا انتظامیہ کے غفلت کی وجہ سے دو انسانی اموات پر کوئی انکوائری یا ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا کیا پی ڈی ایم اے بلوستان کو کوئی ایک بھی ایسا الکار نہیں ملا جو آج سے کے وقت دو قیمتی جانوں کو بچا سکے اگر نہیں تو اس ادارے کی وجود کی کیا ضرورت ہے میرا آخری سوال چیف سیکٹری بلوستان سے ہے کہ آپ نے سیلاب زدگان کی مدد کے وقت ذرا سی کوتائی پر مختلف اے سیز اور ڈی سیز کو سسپینڈ کیا لیکن دوسری طرف آپ نے دو نوجوانوں کے زیادہ پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اور میں چیف سیکٹری بلوستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ کمیشنر کوئٹا ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا شیق بلوچ اور اے سی سریاب نسار لانگو کو فوری طور پر سسپینڈ کرے اور ان کے خلاف انکوائری کمیٹی قائم کی جائے اور اس طرح کے نائل افسران کو آئندہ کبھی ایڈمیسٹریٹیو پوست پر نہ لیا جائے اس تمام سوالات و خدشات کو آپ صحافی حضرات کے سامنے رکھ کر میں اس پریس کانفرنس کا اختتام شہید میر بالاج نوشروانی اور غلام محمد کے احسال سواب کے لیے فاتحہ خانی پر کرتا ہوں آپ سب صحافی حضرات اور پریس کانفرنس میں بیٹے تمام سیاسی سماجی و قبائلی رہنماؤں اور سیول سوسائیٹی کے دوستوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو پرائیویٹ اہلکار تھے جو رضاکار تھے جلیل احمد اور امیر رمزہ ان کو سر پیڈی ایم اے میں ایک اچھے پوست پر رکھا جائے اور تاکہ آئندہ کئی بالاج ہمارے خاندان اور ہمارے پیاروں سے کبھی علیدہ نہ ہوں اور سر یہ تمام تر پیڈی ایم اے کی نالائقی اور جتنے ان کے اہلکار ہیں اور انتظامہ کے افسران ہیں ان کے خلاف برپور کاروائی کیجئے اطلاق سے رابطہ کیا گیا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ جب تک ایسا کوئی ثانیہ نہ ہو تب تک یہ حکومتی جو ہمارے ادارے ہیں وہ سر سامنے نہیں آتے اور کاروائی نہیں کرتے آپ یقین مانے صرف اس رات کو تین بجے کے کریں تین زارے تین کو جب یہ واقعہ ہو چکا تھا دونوں لاشیں نکالی گئی تھی اس کے بعد جب سرکار کی طرف سے وہاں پہ مشینری بیجا جاتا ہے اور پھر اس کاروائی کو وہاں پہ ڈم کیا جاتا ہے اس سے پہلے تو صرف یہ سچ مطلب جب ثانیہ ہوتا ہے بدقسمتی سے اس کے بعد یہ ادارے ارکت میں آتے ہیں اور صرف کافی ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے یہ اس بارے میں بات کی ہے اللہ اپنائیں گے